موسیقی گسل کا طریقہ کیا ہوں گا آپ ہمام میں داخل ہوئے چاہے پانی بکٹ میں ہو چاہے رننگ وارٹر ہو آپ کے شاور سے آتا ہو یا کوئی اور ذریعے سے آتا ہے مختلف چیزیں آج کل ہوتی ہیں شاور کے علاوہ بھی دیواروں میں سے پانی نکلتے آج کل نیچے سے اوپر تک سسٹم ہوتا ہے پورے آنگ پانی اڑتا ہے آدمی کانچ کیا ہوتے ہیں جنرلی اندر چلا جاتا ہے اور اس میں سے پورے پانی نکلتے ہیں بہرحال مختلف چیزیں اللہ نے دے رکھیے لوگوں کو تو لوگ استعمال کرتے ہیں بہرحال جو بھی ہو آپ تین بار وہ کریں گے اپنی شرمگاہ یا جو وجہ بنی ہے آپ کی غسل کی وہ غلازت کو آپ زائل کریں گے اس کے بعد آپ وضو کریں گے جس طرح سے وضو ہوتا ہے اب بیت الخلا میں جانے کی دعا ہوا میں نہیں سکھاؤں گا وہ پہلے ہو چکا دو تین ہفتے پہلے جانے کا وہ سب پورا رفع حاجت کے مسائل ہو چکا ہے لہٰذا میں اس لئے بات نہیں رکھ رہا ہوں ورنہ پھر اس کو ایڈ کریں گے تو کئی چیزیں اضافہ ہو جائیں گی بہت مشکل ہوں گا مجھے سمجھانا آپ تو پھر آپ اندر چلے گئے اپنے جو وضو کیا جیسا وضو ہوتا ہے چاہے تو پہر ساتھ دھولے یا بعد میں آخر میں تاکہ چھٹے ہونے کا ڈر ہے تو آخر میں دھولے اس کے بعد جب وضو کا ہو گیا معاملہ تو اس کے بعد آپ سر کو دھولے اچھے سے تاکہ یہ غسل جنابت ہے تو جڑوں تک پانی چل جائے اس کے بعد سیدھے طرف بھیگا لیں شاور ہے تاکہ ادھر سے شروع کر لیں پھر ادھر آ جائے سیدھے طرف پہلے وہ کر لیں تاکہ سنت بھی ادا ہوتی اور پانی گر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک طرف دالنا نہیں ہے صرف ایک طرف ہونا ہے آپ کو تو سیدھے طرف ہو جائے الٹھے طرف ہو جائے اور پورے آنگ کو مل لیں تا اور ان مقامات کو خاص طور سے جہاں ہو سکتا ہے پانی نہ جائے بغل ہو سکتے ہیں ناف ہو سکتی ہیں اسی طرح شرمگاہ کا پچھلا حصہ ہو سکتا ہے گھٹنے کا پچھلا حصہ ہو سکتا ہے بیٹھ کر نہ رہے ہیں یا مختلف پوزیشن کے اعتبار سے مختلف آزہ ہو سکتا ہے سوکی رہ جائے ان کا ضرور خیال رکھیں اور ان کو دھولے عورتیں ہوں بہت گھنے بالو جس میں پلیٹ والی چوٹیاں دالی رکھی ہو جو بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اگر تین بار بھی پانی دال لے تو انشاءاللہ ان کے لئے کیفائید کر جائیں گا سہولت ہو تو بہت اچھی بات ہے دھولے نہ ہوتے بہرحال ان کے لئے یہ سہولت بھراشر اتنے بارا دے رکھی ہے اور پورا جسم جو ہے وہ کر لے مکمل یہ بہرحال غسل کے تعلو سے کچھ باتیں تھی بہرحال اس معاملے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت یاد رکھیے ایک ہی برتن سے غسل لے سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں ہمام ہو نماز کا وقت کم ہو یا دوسرے مسائل ہو کہ گرم پانی بعد میں نہیں ملیں گا تو میاں اور بیوی مرد اور عورت جو ہے ایک ساتھ نہا سکتے ہیں ایک برتن میں سے پانی لے سکتے ہیں یہ بات میں اس لئے رکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا بچاوہ پانی ناپاک ہوتا ہے ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے اس لئے کہ میں آئیشہ کی ایک روایت آتی رضی اللہ عنہ جو ہے یہ صحیح روایت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غسل جنابت ایک ہی برتن میں سے ایک ہی ٹب میں سے لیا کہ میں ایک بار لیتی اور اپنے آپ کو دھو ہوتی اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار لیتی ہو مگ اور اپنے آپ کو وہ کرتی ہے رات کا وقت تھا ٹھیک ہے پہ اس سے پتا چلا کہ با ایک وقت میاں بیو انہا بھی سکتے ہیں اور کومن پانی یوز کر رہے تھے دونوں ایک ہی ٹب میں دونوں ہاتھ دال کر ایک ہی مگے سے دھو رہے تھے مطلب ایک بار میں آئیشہ لے کے اپنی باری کری ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آئیشہ بھی ناپاک تھی اور وہ بھی تھے لیکن دونوں نے پانی ہاتھ دال کر لیا تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بات درست نہیں ہے کہ عورت کا بچاہ پانی ناپاک نجست ہوتا ہے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں گھر میں عورتوں جو پانی استعمال کی ہم کر سکتے بلکل آپ کر سکتے ہیں اس لئے کہ پانی کی خلت ہے آپ بلکل یوز کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں اس لئے کہ اس کے تعلق سے کوئی ممانیت تھی کوئی روایت نہیں بلکہ یہاں تو صحیح روایت ہے کہ دونوں نے ایک ہی ٹب میں سے پانی لیا وہ ہاتھ دالتی ہے ایک بار اور وہ کہتی میں لیتی ہے پھر آپ سلم ہاتھ دالتے اور آپ لیتے تو بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ تھی چند باتیں غسل کے تعلق سے بہت آسان تھا بلکل ایک دم سمپل تھا اور وضو کے مخاملے میں یہ وضو سے بھی آسان نہیں ہے تو وضو میں تو بہت سیزہ یاد اکنا تھی اس میں تو سب بھیگا لینا ہے ایک عام لحاظ سے اگر کوئی کہے کہ غسل کیسا ہو تو بس مکمل اپنے آپ کو بھیگا لے یہ غسل ہے مکمل اپنے آپ کو بھیگا لے یہ غسل ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ شکوک میں ہوتے ہیں اپنی عبادتوں کے تعلق سے سوالات ان کے ذہن میں عجیب و غریب ہوتے تو ان کے لئے میں کہہ رہا ہوں بس اپنے آپ کو مکمل بھیگا لے یہ آپ کے لئے انشاءاللہ عزیز کافی ہو جاتا ہے رہا پھر وضو کا تو وضو کے ساتھ بھیگا لیا تو وضو بھی ہو گیا نہیں بھیگایا تو بعد نے آپ کا لگ سے وضو کرنا ہوں گا یہی معاملہ مجید کو غسل دینے کا بھی ہوں گا سمپل یادر کی